انگیزی بھارتی فورسز نے آزار کشمیر کے مختلف سیکٹر سرگ بولے برسائے بھارت نے ابواق پورچ چڑھوئی کھوئی رکھتا اور نسیال میں عبادی پر گولہ بارے کی جس کے نتیجے میں تین خواتین اور ایک پچھا شہید ہو گیا اور گیارہ شہری زخنی ہوئے پاک فوج کی جانت سے بھارت کو مونتور جواب دیا گیا بھارتی جاریت اور لائن اوف کنٹرول کے خلاف پرزی پر پاکستانی دفتر خارجہ نے قائم قیام بھارتی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا پاکستان نے لائن اوف کنٹرول کے خلاف پرزی پر بھارت سے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی افواجن اکیال اور کھوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتیال پائرنگ کی جس سے چار ماسوم شہری شہید اور چھے زخمی ہوئے سیاس کے رسکر قیادت کی موجودگی میں نیشنل کمانڈ آتھارٹی کا انتہائی اہام اجلاس ہوا اجلاس ہوا اجلاس میں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سابسز ٹیفز اور انٹیلیجنس حکام سمید وفاقی بزرہ شریک ہوئے اجلاس میں وزیراعظم کو بھارتی دراندازے کے خلاف فورسز کے بروقت ری ایکشن پر بریفنگ دی گئی ذرائع نے بتایا عسکری حکام نے بھارتی تیاروں کی دراندازی کی متعدد کوششوں اور آرم فورسز کے آپریشن تیاروں سے بھی آگا کیا وزیراعظم عمران خان نے آرم فورسز کے فوری ایکشن کی تاریخ کی جبکہ اجلاس میں بھارت کو دراندازی کا جواب دینے کے لیے اہم سیسلے کیے گئے ایکسلنٹ پرائم منسٹر وزیراعظم عمران خان کی تقریر کو بھارت کے سنجیدہ حلقوں میں سلاحا گیا جبکہ مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا بھارت کی اہم شخصیات کا وزیراعظم عمران خان کو خراج تحسین نرندر مودی پر لانتان ایکسلنٹ عمران خان کی تقریر ایک سٹیٹسمن کی طرح تھی یہ جو اٹ کیا مشہور مصنف اور صحافی سگارے کا گھوشنی اگر ہم ایکشن لے لیتے ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی آشوک سوید نے لکھا ایک لیڈر کا طرز عمل ایسا ہی ہوتا ہے وہ نہیں جو مودی کا ہے پوشی ہے پاکستان قیدی پائلٹ سے اچھا سلوک کر رہا ہے حالی سطح پر پاکستان کی موقف کو پذیر آئی مل رہی ہے جبکہ مودی کو احمقانہ شکست کا سامنا ہے فلم میکر رام سوبرمنین نے کہا شکریہ عمران خان بھارک میں آپ نے کرکٹ ڈال سے زیادہ پرستہ پیدا کر لیے امید ہے نرندر مودی بھی جواب دے گا مصنفہ سنجک تباسو نے ٹویچ کیا مستر مودی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا حکومت کے باقیہ دنوں میں قیدی پائلٹ واپس لاکر چانس لے سکتے ہیں صحافی اور مصنفہ بھوپنڈرہ چوہبے نے مودی کو مخاطب کر کے ٹویچ کیا ہم نے پاکستان پر پاکستان نے ہم پر حملہ کیا اب ہمارا پائلٹ پاکستان کی تحویل میں ہے کیا اس سے تہشتگرد ختم ہو گئے اگر نہیں تو آگے کیا ہوگا پاک فرزاریہ کے نشانے بھارت کی اکل ٹھکانے پاک فوج کا بھارت کو مو تو جواب پاکستانی خوشی سے نحال ایوان کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر کوئی چھیڑے گا تو اسے نہیں چھوڑیں گے پاکستانی پر جوش ہے کہ جنگ اگر ہوتی ہے تو ہم تیار ہیں پاکستان ایک ایٹمی پاور ملک ہے اور اپنے دفاع کرنا جانتا ہے ان کا جترے بھی ازائمیں سب مٹی میں خاک میں مرا دیں گے پاکستان نے جس طرح انڈیا کی جہریت کا پرزار جواب دیا ہے کمال کر دیا شباش میں انڈیا والے سے کہوں گا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے پاک فوج زندہ بار پاک فوج زندہ بار پاک فوج اکیلی نہیں ہے ہم ہر شہری پاکستان آرمی کا حصہ ہیں میں پاک فوج کو سوٹ بیش کرتا ہوں ہم اپنا مال کیا ہم اپنی جان اور اپنی نسلیں تک پاکستان کی آن کے لیے قربان کر دیں پاکستان وفوج جو وہ ثابت قدم ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے ہم گجات کے قدے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ستر جاؤ انڈیا کو موٹ توڑ جاب دیں گے اور ان کو ہرائیے